فراج تحسین پیش کرتے ہیں مگر ایک چیز ہم سب میں اس وقت مشترک ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں عمل نہیں کر رہے پڑھ رہے ہیں سمجھ نہیں رہے قرآن پڑھ رہے ہیں احترام نہیں کر رہے تو قرآن کیا ہے خدا کی عظمت کی قسم رمضان کا مہینہ جبرائیل امین جیسا مقدس فرشتہ صرف فرشتہ نہیں بلکہ جناب یہ عالی الملتبت فرشتہ تمام ملیکہ کا سردار ہے اور جب حضور کی خدمت اقدس میں آتا ہے اور سرکار کو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں قرآن پڑھ کر آپ کو سنا ہوں تو عزت تقدس احترام قرآن کیا ہے کہ جبرائیل امین احترام قرآن کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ بانگ لیتے ہیں یعنی ہمیں اور آپ کو بلکہ پوری انسانیت بلکہ پوری دنیا کو تمام عالم اسلام اور عالم دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلا شبہ جبرائیل بہت عظمت و شان والا ہے ملیکہ کا سردار ہے بلا شبہ قرآن بہت عالی المرتبت کتاب اور کلام ہے مگر جس حسدی کے پاس جبرائیل آ رہے ہیں جس حسدی کے پاس قرآن بھیجا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے بعد رسالت کے عالی ترین عہدے اور منصف پر فیض ہونے والے صادق و امین محمد و رسول اللہ تو یہاں پر تو پھر بات آ جائے گی کہ شاہ صاحب نے سٹیج بے آ کر سیاسی بات دھورا دی ہے تو مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ احترام رسول یہاں تک محدود نہیں کہ ہم حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ نماز اللہ کو پسند ہے مگر اسی نماز میں ہم بلا شبہ درود نہ پڑھیں مگر نماز میں ہمیں درود پڑھنا پڑھتا ہے صلاة و سلام پڑھنا پڑھتا ہے بلا شبہ ہم حضور کی ذات پر درود و سلام نہ پڑھیں حضور کی آل کو نہ مانیں حضور کی اصحاب کو نہ مانیں مگر نماز میں جب تک آقا اور آقا کی ذات پر درود و سلام کا نظرانہ پیش نہ کریں ان کو خراج تحسین پیش نہ کریں ہمارے سجد رائے گاں ہیں تو عباب زیوکار یہ تو عقیدت کی بات ہو رہی ہے اور عقیدت کا اتنا حکم ہے کہ اس عقیدت کو اولین اور فرض عبادت نماز کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے یعنی درود نماز سے جدا نہیں ہے نماز درود سے جدا نہیں ہے نماز بلا شبہ اللہ کی ہے نماز بلا شبہ اللہ کا ذکر ہے نماز بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح ہے ذکر و عذکار ہے مگر اس نماز میں درود پاک کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی امت اہل اسلام سے اپنے نبی کا ذکر کروا رہا ہے سبحان اللہ اور پھر ہم محفل سجا لیتے ہیں ہم پروگرام پر مناکت کر لیتے ہیں بلا شبہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے مگر جس عظیم آلی المرتبت ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کی بات ہم یہاں کر رہے ہیں وہ ہے رسول معظم صداقت و امانت کا تاج پہن کر آنے والے رحمت للعالمین تو ان کے دربار میں ہمیں بھی حاضری کا موقع ملتا ہے ان کے ملادوں پر ہمیں بھی جانے کا موقع ملتا ہے ان کی محفل سجانے کا ہمیں بھی موقع ملتا ہے ہم بھی ان کے دیوانے ہیں متوالے ہیں اشاکان ہیں مستانے ہیں مگر میں اس لیے تمام فرشتوں کے سردار کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب ہم توجہ کرتے ہیں اپنی عقیدت و احترام اور پھر اس کے ممت مقابل پر عقص سیدنا جبرائیل امین کا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کی عظمت و شان کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے تو رمضان شریف کے مہینے میں جب حضور کے خدمت میں حضرت جبرائیل امین آتے ہیں پیغام خدا ہوتا ہے دراصل وہ قرآن ہوتا ہے تو حضور سے اجازت لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا تحفہ ہے سرکار فرماتے ہیں میری عمت کے لیے یہ تحفہ ہے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ قرآن آپ کو اپنی زبان سے پڑھ کر سناؤں سرکار فرماتے ہیں پڑھ کر سنائیں تو خدا کی عظمت کے قسم جب جبرائیل امین قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے رشت اور نازا ہوتے ہیں عرض پر بیائے اللہ ہمارا سردار تیرا پھیجا ہوا قرآن تیرے نبی کی عظمت و شان میں اور تیرے نبی کی عظمت و شان میں پڑھ رہا ہے ہمیں وہ پڑھ فرش زمین پر رہا ہے وہ پڑھ مدینہ میں رہا ہے لیکن اس کا لطف اس کی مستی اس کا سرور اور اس کا کیف جو ہے وہ ہمیں عرش پر محسوس ہو رہا ہے سبحان اللہ یعنی یہ وہ کتاب اور یہ وہ کلام ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور فرشتے اس بات پر نازا ہے مگر جو قرآن پڑھ رہا ہے جبرائیل امین حافظ قرآن وارث کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے قرآن پڑھا ہے بلا شبہ مجھے بہت لطفہ ہے لیکن آقا جب آپ نے میرا قرآن سنا ہے اور پھر جب آپ نے وہی اللہ کا قرآن مجھے سنایا ہے خدا کی عظمت کی قسم قرآن ایک ہے لیکن آپ کے اور میرے پڑھنے میں فرق ہے آپ زبان پشریہ سے کلام پڑھ رہے ہیں میں زبان نورانیہ سے کلام پڑھ رہا ہوں لیکن پھر بھی آپ کا کلام اور پڑھنے کا انداز اتنا پور لطف ہے کہ جبرائیل فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں عرض کی لہلہاتی لہروں میں گھوم رہا سبحان اللہ تو حاضرِ معظم و معترم جبرائیل امین کی جب حاضری سرکار کی بارگاہ میں ہے تو حکم ہے جبرائیل میرے نبی کی بارگاہ میں جانا ہے تعظیم اور احترام کے دائرے میں سبحان اللہ یہاں پر حضور کی ذات سے لوگوں کو اختلاف ہے حضور کے خاندان سے لوگوں کو اختلاف ہے حضور کی اصحاب سے اختلاف ہے ہر کسی نے بہت سارے لوگوں نے ہم میں سے کمیونٹی کے بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی جنابے والا ڈیٹ 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 کی الہدہ سے مسجد بنائی ہوئی ہے لیکن شریعت وہی ہے جو میرے آقا کی ہے اتباعِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شریعتِ متحرہ کے امین وہی ہیں جن کو قرآن نے کہا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں ان ارحمتوں کی وجہ سے یہ سب دنیا کی رونکے ہیں یہ سب دنیا کی رانائیاں ہیں یہ سب دنیا کے حسن و جمال ہیں یہ سب دنیا کے خوبصورت نظارے اور منظر ہیں یہ سب حضور کی وجہ سے ہیں اور اس لیے وجہ تخلیقِ کائنات اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب اگر میں تجھے ظاہر نہ کرتا تو اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا اگر میں آپ کو ظاہر نہ کرتا تو یہ سب شاید بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو آج ہے حضور کے ملاد پر